السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی گھر ساری کامیابیاں تا فرمایے جو سٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں لہٰذا جہاں جہاں پر سلاب آیا ہوا ہے جن علاقوں میں وہ سٹوڈنٹس بھی پریشان ہو رہے ہیں آپ سب ان کے لیے جو ہیں وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانی والا معاملہ فرمایے اپنے ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو جو جو اقزامز دے رہے ہیں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب ساتھ ایک بہت اچھی گوڈ نیوز شیئر کرنے والا ہوں ریسنٹلی میں نے ایک گوڈ نیوز شیئر کی تھی یہ بھی اسی کا حصہ ہے بہت ہی اچھی خبر ہے آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے نائنٹھ ٹینٹھ الیونٹھ ٹویلتھ بی اے بی ایسی اسوسیٹ ڈگری ان آرٹ سائنس کومٹس بی کوم ایل 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 بی اور اس کے ساتھ ایم ایم ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اوفیشل نیوز شیئر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ اس پولیسی کو فالو کیا جائے گا کہ اگر کسی سٹوڈنٹ جو ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں فیل ہوتا ہے تو وہ صرف فیل شدہ سبجیکٹ کا پیپر دے گا سپلیمنٹری اگزام میں نہ کہ پاس والے سبجیکٹ کا بھی پیپر دے کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ چار سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا تھا تو وہ چار سبجیکٹ بھی دوبارہ سے پیپ پیپر دیتا تھا اور جن میں پاس ہوتا تھا ایک دو سبجیکٹ میں ان کے بھی دوبارہ سے اگزام جو ہے وہ دیا کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں تھا نائنٹھ ٹینٹھ ایلیونٹھ ٹویلتھ بورڈ کے اگزام جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پولیسی کو اپلائی کر دیا گیا تھا ان کے لیے یہ الیجیبل تھی کہ وہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف انہی سبجیکٹ کا پیپر دیں گے جن میں وہ فیل ہوں گے باقی جو پیپر ہوں گے ان میں وہ سپلی میں اگزام ان کا نہیں دیں گے لہٰذا اس کے ساتھ دوسری جو اپ ڈیٹ تھی دوسری جو گوڈ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جب اینول اگزام ہوتا ہے تو اینول اگزام کے بعد جو ہے جب تین ماہ بعد ریزلٹ آتا ہے تو ریزلٹ میں جو سٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں جن کی سپلی آتی ہے تو ان کا اگزام جو ہے وہ چالیس دن بعد سپلیمنٹری اگزام کے نام سے ہوا کرتا تھا اور آپ لوگوں کے ڈگری بھی جو ہے وہ بھی سپلیمنٹری اگزام کے اوپر بنتی تھی ل لیکن اب ایسا نہیں ہوگا گوڈ نیوز اس میں یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ بھی اینول اگزام میں فیل ہوگا اور وہ آگے سپلیمنٹری میں جب اگزام دینے والا ہوگا تو آپ لوگوں کا سپلیمنٹری اگزام نہیں بلکہ وہ بھی اینول اگزام ہی کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ سپلیمنٹری اگزام کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اینول اگزام انہوں نے ایسے کیا ہے کہ فرسٹ اینول اگزام ہوا کرے گا اور اس کے بعد سال کے آخر میں سیکنڈ اینول اگزام ہوا کرے گا یعنی ایک سال میں دو اینول اگزام ہوا کریں گے اگر ایک اینول اگزام میں سٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دوسرا اینول اگزام جو ہوا کرے گا اس میں سٹوڈنٹس اپنا سپلی کا paper جو ہے وہ clear کر دیا کریں گے آپ لوگوں کیا جو result card ہوا کرے گا آپ لوگوں کی جو degree ہوا کرے گی ان کے اوپر supplementary exam یعنی آپ لوگوں نے جو pass کیا ہے وہ supplementary exam mention نہیں ہوا کرے گا بلکہ annual exam ہی اس کے اوپر mention ہوا کرے گا اس میں آپ لوگوں کی degree کی جو value ہے وہ کم نہیں ہوگی لہذا یہ policy جو ہے یہ سبی students کے لیے ہے overall students کے لیے لیکن ابھی تک اس کو صرف بورز کے اگزامز کے سٹوڈنٹس کے لیے الیجیبل کیا گیا ہے باقی یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی اگزامز والے ان کے لیے ابھی اس کو الیجیبل نہیں کیا ان کے اوپر ابھی ڈسکیشن چل رہی ہے جیسے ہی اس کا ڈسیئر لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر سب ہی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بہت ہی بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہوگی آپ سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے سپلیمنٹری اگزام کو سمجھ لیجئے کہ بلکل ختم کر دیا ہے کسی کی سپلی آتی ہے وہ اینول اگزام میں ہی کلیر کرے گا یعنی سیکنڈ اینول اگزام میں تو سٹوڈنٹس یہ بڑی اچھی خبر تھی اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کو لائپ بھی کیجئے گا اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ جو ہے وہ سانے سے ملتی رہیں اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ